پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا ثُمَّ إِنِّي دَعُوتُهُمْ جِهَارَ پھر میں نے انہیں با آواز بلند اللہ رب العالمین کی طرف بلایا اللہ کے دین کی دعوت دی حضرت نوح علیہ السلام اب اپنی دعوت کا طریقہ بیان کر رہے ہیں کہ کیسے کیسے آپ نے ان لوگوں کو دعوت دی سب سے پہلے آپ نے آواز بلند ان لوگوں کو دعوت دی اب یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام اپنی دعوت کا طریقہ کار بتا رہے ہیں کہ کیسے کیسے آپ نے دعوت دی حضرت نوح نے کہا کہ میں نے دن و رات دعوت دی جس کی وجہ سے یہ لوگ دور بھاگنے لگے پھر اللہ رب العالمین سے کہا اے میرے رب میں نے انہیں با آواز بلند بھی بلایا برملہ توحید کا اعلان کیا شرک سے روکا واضح الفاظ میں سمجھایا ہاں جو دعوت کے اصول ہوتے ہیں ان تمام اصولوں کو میں نے اپنایا ہوتا ہے نا پہلے انسان سری دعوت دیتا ہے لوگوں میں بتاتا ہے بیان کرتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے جسے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا سری دعوت کا دور پہلے پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برملہ اعلان کیا دعوت کا توحید کا شرک سے برملہ اعلان روکا با آواز بلند روکا حضرت نوہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ اللہ رب العالمین میں نے ان کو با آواز بلند آواز دی ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے حدیث حدیث میں ایک روایت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کے لئے لایا ہوں آپ بغور سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا اَتَا أَحْدُكُمْ خَادِمُهُ بِتْعَامِهِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے پاس اس کا خادم کھانا لائے تو اگر وہ اسے اپنے ساتھ نہ بیٹھائے تو پھر اسے ایک لقمہ یا دو لقمے ضرور کھانا دے دیں اس لیے کہ اس خادم نے اس کھانے کو پکانے کی تکلیف کو برداشت کیا ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتنی پیاری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ جو مزدور ہے جو آپ کے پاس کام کرتے ہیں جو آپ کے ماتحت ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کا تقاضی یہ ہے کہ جب وہ آپ کے لئے کوئی چیز لائیں تو آپ انہیں بھی دیکھانے کے لئے ہاں اگر آپ اپنے ساتھ نہیں بھی بیٹھاتے ہیں تو کم از کم لقمہ دو لقمہ آپ ان کو دے دیجئے تاکہ وہ کھا لیں یہ ضرور ایک انسان کو کرنا چاہیے آپ دیکھیں اور اس سے نہ ایک آپ کے اخلاق کا اظہار ہوتا ہے آپ کے باخلاق ہونے کی یہ دلیل ہے کہ آپ اپنے خادموں کا خیال کریں اپنے پاس کام کرنے والوں کا خیال کریں ہمارے یہاں معاملہ کیسا ہے جو لوگ نوکریاں کرنے والے ہیں وہاں پر نوکریوں میں بھی جو جوب کرتے ہیں ان کی حیثیت ان کے مالک کے یہاں یا ان کے بوس کے یہاں کیا ہوتی ہے یہ سب جانتے ہیں جب تک کام چل رہا ہے چل رہا ہے اس کی کتنی اہمیت آپ کے نزدیک ہونی چاہیے آپ کے پاس ہونی چاہیے کسی خیمت پر آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں اپنے پرانے امپلائی کو اپنے پرانے خادم کو نہ کھوں لیکن ہمارے ہاں یہ مزاج ہوتا نہیں ہے ہونا چاہیے شریعت نے ہمیں یہی مزاج دیا ہے یہی ہمیں سکھایا ہے کہ انسان کو اپنے خادم کے ساتھ حسن اخلاق سے پیچھانا چاہیے کہ جو کھانا اس نے اس کے لئے بنایا ہے بہتر تو یہ ہے کہ اپنے پاس بیٹھاگر کے کھلائے بھائی اور اگر نہیں بیٹھا رہے تو کم از کم آپ ایک دو لقمہ آپ اس کو اس میں سے دے دیجئے یہ شریعت نے مجھے اور آپ کو سکھایا آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کا مزاج کتنا اخلاق انسان کو بنانا چاہتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے ہی اچھے اخلاق کو اپنائیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں آج ہم بات کریں گے مصافے کے تعلق سے ہاتھ ملانا مصافحہ کرنا آپ کو پتا ہے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی فضیلت بیان کی حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت برا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور جب وہ دونوں مصافحہ کرتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں علاہدہ نہیں ہوتے مگر اس سے پہلے اللہ رب العالمین ان دونوں کی مغفرت کر دیتے ہیں اللہ اکبر آپ دیکھیں صرف مصافحہ کرنے کی فضیلت کتنی بڑی ہے کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کی مغفرت کر دیتے ہیں جو آپس میں ملاقات کرتے ہیں جو مصافحہ کرتے ہیں جو ہاتھ ملاتے ہیں اللہ رب العالمین ان دونوں کی مغفرت کر دیتے ہیں لہذا میرے بھائیوں میرے دوستوں میری ماں و بہنوں مصافحہ کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جب دو لوگ خوش مزاج سے ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے اور مصافح کرنا کیسے ہیں ایک حادثے مصافح کرنا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادث سے ثابت ہے اور جو روایت جس میں دو کا ذکر ہے وہ مصافح سے ریلیٹڈ ہے ہی نہیں وہ تو تعلیم سے متعلق ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی جو روایت ہے کہ میرا ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں تھا تو آپ سوچیں حضرت عبداللہ بن مسعود کا ایک ہاتھ اللہ کے نبی کے دو ہاتھوں کے درمیان میں تھا تو یہ اس لیے تھا کہ جب ایک انسان کو آپ اپنے پاس کھیچ کر کے بٹھاتے ہیں پڑھاتے ہیں تو آپ محبت سے پڑھاتے ہیں اس کے دونوں ہاتھوں کو آپ پکڑتے ہیں تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود کو تعلیم دے رہے تھے لہذا جو شریعت سے صحیح طریقہ مصافقہ ثابت ہے وہ ایک ہاتھ سے مصافقہ کرنا ثابت ہے جیسے کہ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو اللہ نے کہا تھا کہ تم میرا یہ ہاتھ دیکھ رہے ہیں میں اسی ہاتھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافقہ کرتا تھا لہذا اتنی بڑی فضیلتیں مصافقہ کرنے کی کہ اللہ تعالیٰ دونوں کے الگ ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے ہمیں چاہیے کہ جب کبھی اپنے بھائیوں سے ملیں تو خوش مزاجی کے ساتھ ملیں مصافح کریں اللہ رب العالمین سے اس عجر کی امید رکھیں اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور ہمیں یہ عجر عطا کریں گے میرے بھائیوں اور بہنوں یہ چند باتیں تھی جو آج کے درس میں میں نے آپ کے سامنے رکھی آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں